عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرجع علی قدر آیت اللہ الرزمہ مرزا جواد تبریزی رحمت اللہ علیہ سن تیرہ سو پیتالیس حجری ایران کے شہر تبریز میں پیدا ہوئے آپ کے والد جناب حاج علی کے بار مرہوم ایک ایسے تاجر تھے جو اپنی ایمان اور عدالت کے سبب مشہور تھے آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ سلطان ایک دیندار ساتون تھی آیت اللہ الرزمہ مرزا جواد تبریزی رحمت اللہ علیہ نے پہلے ہائی سکول تک اثری تعلیم حاصل کی بچپن ہی سے اپنی ذہانت اور تعلیم میں لگن کے سبب مشہور تھے اور ہوتیخانات میں نمائیہ نمبروں سے کامیاب ہوتے لیکن ہائی سکول تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو علوم احل بیت اور خدمت دین کا شوق ہوا تبریز کے مدرسے تعلیبیہ میں داخلہ دی اگرچہ احباب و گھر والوں نے منع کیا لیکن آپ نے اپنے والد کو راضی کر لیا وہ مدرسے میں داخل ہوئے اور چار برس میں مقدماتی تعلیم مکمل کی اور حوضہ علمی اقوم مقدس کی طرف روانہ حوضہ علمی اقوم میں عیت اللہ العظمہ سید محمد حجت کو کمری رحمت اللہ علیہ و عیت اللہ العظمہ برجردی رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم اساتذہ سے کشفیش کیا اور مسجد نو میں تدریز کی فرائض انجام دیتے دن بہ دن طلاب کی قصد آپ کی علمی ازمر اور حسن تدریز کی غنباس تھی عیت اللہ العظمہ برجردی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہنہار شاگرد کی علمی استعداد کو ملاحظہ کیا تو حوضہ علمی اقوم میں ممتہن مقرر فرمائے آیت اللہ العظمہ مرزا جواد تبریزی رحمت اللہ علیہ کے دلی تمنہ تھی کہ وہ حوضہ علمی نجف اشرف میں تعلیم حاصل کر لے لیکن حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے ایک دن آپ مراجع کرام اور علماء عظام کی خدمت پر تشریف فرماتے کہ کسی علمی مسئلے پر بحث ہو رہی تھی ہر ایک اپنا نظریہ بیان کر رہا تھا جب آپ کو موقع ملا تو آپ نے نظریہ بیان کیا جسے سب نے قبول کیا اور تعریف کی وہیں علم و علماء دوست ایک تاجر بھی موجود تھے جب سب لوگ جانے لگے اور آپ بھی اٹھا چاہتے تھے تو اس دیندار تاجر نے اشارہ کیا کہ آپ تشریف رکھیں آپ سے کچھ کام ہے جب سب چلے گئے تو تاجر نے آپ کی خدمت میں عرص کیا کہ اگر آپ کوئی ضرورت ہو تو بیان کریں تاکہ میں اسے انجام دے سکوں تو آپ نے فرمایا ابتدا سے میری دلی تمنہ ہے کہ نجف اشرف میں تعلیم حاصل کرو لیکن میرے حالات اس کی اجازت نہیں دیں تاجر نے کہا میں مکمل خرج دینے کو تیار آپ نجف اشرف تشریف لے جائیں مسبب الاسباب پر وردگار کی اس انعائے پر پانچ سال قم میں رہنے کے بعد آپ نجف اشرف کی دیانے پر روانہ ہو نجف اشرف مدرسے قمام السلطانہ شیرازی میں قیام فرمایا آیت اللہ العظمہ سید عبدالحادی شیرازی رحمت اللہ علیہ استاد التقحاء آیت اللہ العظمہ سید عبدالقاسم خوی رحمت اللہ علیہ کے درس میں شرکت کی جب آپ پہلی بار آیت اللہ خوی رحمت اللہ علیہ کے درس میں پہنچے تو وہاں جاری بحث پہ شریک ہوئے آپ کے سوالات اور جوابات سن کے آقا خوی رحمت اللہ علیہ کافی متاثر ہوئے دوسرے دینے ایک طالب علیہ سے پوچھا یہ صاحب کون ہے تو انہوں نے بتایا یہ تبریز کے رہنے والے آقا جواد ہیں جو کم سے تشریف لائیں تو آقا خوی نے فرمایا ان کا مستقبل روشن آیت اللہ علیہ سعید خوی رحمت اللہ علیہ نے آیت اللہ علیہ جواد تبریزی رحمت اللہ علیہ کے علمی استعداد کو دیکھتے ہوئے اپنی مجلس سے استفدعات یعنی شہری احکام کو جواب دینے والی کمیٹی میں شامل کیا آیت اللہ علیہ سعید محسن حکیم رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آقا جواد تبریزی رحمت اللہ علیہ نے نجف اشرف میں درس خارج کی تدریز کا آغاز کیا جب اس کی اطلاعات اللہ علیہ خوی رحمت اللہ علیہ کو ملی تو مسرور ہوئے اور مبارک بات لیکن افسوس صد افسوس صدام ملون نے آپ کو عراق سے نکلنے پر مجبور کیا آپ قم تو شریف لے آئے اور قم میں آپ نے اپنے درس و تدریز کا آغاز کیا آپ کے نجف اشرف سے چلے جانے پر آیت اللہ علیہ خوی رحمت اللہ علیہ انجیدہ خاطر امہ مقدسہ میں آپ نے درس و تدریز کا آغاز کیا شاگردوں کے لئے ایک شفیق باپ کی حیثیت رکھتے ان کے دکھ درد کا خیال رکھتے شریع رقومات کا استعمال حصوی ضرورت ہی کرتے متعدد بات توضیر مسائل کا مطالبہ ہوا لیکن آپ نظر انداز کر دیتے جب آیت اللہ علیہ عراقی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو جامعہ مدرسین حوزیل میں اقوم نے سات مراجع تقلیب کا اعلان کیا جس میں آپ کا بھی نام شامل تھا تو لوگوں کے اسرار پر مرجعیت قبول فرمائی اور توضیر مسائل پیش کی آیت اللہ علیہ عزیز رحمت اللہ علیہ جہاں علمی لحاظ سے عالی مرتبہ بفائز تھے دسو تدریز ہی آپ کی زندگی تھی جیسا کہ خود فرمایا چالیس برس ہو گئے نہیں جانتا تاتیل و چھٹی کسے کہتے ہیں وہیں اہل بیت علیہ السلام سے توصل اور ان کی عزداری کا خاص احتمام فرماتے ایام عزداری کے علاوہ اور ہر جمعیرات کو آپ کے ہاں مجلس سے عزام و نقطت ہوتی جس میں آپ عام و مین کی طرح ہی تشریف فرما منقول ہے کہ ایک دن آپ کے ہاں مجلس ہو رہی تھی خطیب نے چاہا کہ آپ کی صحت و سلامتی کی دعا کرائیں جسے آپ نے فوراں منع کیا اور گریہ کرتے ہوئے فرمایا ممبر سے امیر المومنین کا ذکر کریں حضرت فاطمہ و زحراء صلی اللہ علیہ کی حسمت بیان کریں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام و عائمہ معصومین کا تذکرہ کریں کیونکہ دشمنوں نے اسی ممبر سے نظرات کی توہین کی ہے میرا ذکر نہ کریں اجپوری دنیا میں حضرت فاطمہ زہراء صلی اللہ علیہ کی جزداری ہو رہی ہے اس کو اہمیت دی جا رہی ہے تو اس سنت حسنہ کے بانی و محرک آیت اللہ العزوان مرزا جواد تبریزی رحمت اللہ علیہ تین جمادی ثانی یوم شہادت صدیق طاہرہ صلی اللہ علیہ آپ اپنے حسینیے سے برہنا پا حضرت معصوم قم صلی اللہ علیہ کے روز مبارک تختشریف لے جاتے تھے موسم گرمہ کی شدت کے سبب حکومت نے سڑک پر پانی چھڑکوانا چاہا تو آپ نے یہ کہتے وہ منع کر دیا کہ مدینہ میں شہدادی صلی اللہ علیہ نے جن مسائب کا سامنا کیا اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں افسوس صد افسوس اٹھائیس شہوال سن چودہ سو ستائیس اجری کو آپ نے رہلت فرمائی اور کریم اے اہبیت حضرت فاطمہ معصوم صلی اللہ علیہ کے روز مبارک پہ دفع ہوئے صدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علماء حقہ کی پیروی کرسکیں آئیم علیہ السلام کی تعلیمات کو حاصل کرسکیں اور اس پر عمل کرسکیں آمین یارب العالم